ملتان میں لانگ مارچ کی تاریخ دینے کی بجائے کہا پشاور میں مشاورت کے بعد اعلان کروں گا ملتان میں جلسے سے خطاب کرتے ہیں امران خان نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کی تاریخ دو اسمبیہ تحلیل کر دو لیکن اسلام آباد مارچ کی تاریخ دینے سے گریز کیا چیئرمن تحریک انصاف امران خان نے کہا میرا قصور کیا ہے مریم نواز شباز اور ان کے بیٹے میرے سے کیوں خفا ہیں مریم نے جلسوں میں میرا اتنا نام لیا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارا خاون ناراض نہ ہو جائے امران خان نے کہا کہ یہ لوگ اس لیے میرے سے خفا ہیں کہ میں نے ان پر بنے کرپشن کیسز میں انہیں اینارو نہیں دیا سابق وزرعظم نواز شیف نے کہا کہ الیکشن کی تیاری مکمل ہے زمنی انتخابات میں جھوٹے امران خان کو ہرائیا اب بھی ہرائیں گے لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کب سے الیکشن کی تیاری مکمل کر رکھی ہے زمنی الیکشن میں بھی امران خان کو ہرائیا تھا اب بھی ہرائیں گے امران خان نے سیاست میں بد تہذیبی کا کلچر متعارف کر آیا ہے سابق صدر آسیف علی زرداری نے مریم نواز کے حوالے سے امران خان کی جانب سے نازبہ زبان اسمال کرنے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ جن عزتداروں کے گھروں میں مائے بہنے ہوں وہ اس طرح کی زبان اسمال نہیں کرتے انہوں نے مزید کہا کہ خدا رہا اس سیاست میں اتنے نیچے نہ گر جاؤ مائے بہنے بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں امران خان کے ملتان کے جلسے میں ممکنہ تاریخ کے بعد سابق صدر آسیف علی زرداری اور جے یو آئی کے امیر مولانا فضل الرمان سے اسلام آباد میں اہم ملاقات ہوئی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ قومی حکومت ہی ملک کو اس معاشر بہران سے نکال سکتی ہے جو سابقا حکومت چھوڑ کر گئی ہے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی اے کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ آج اس گنونی سیاست کا ایک اور باب بند ہو گیا آج پچیس لوٹے ارکان اسمبلی میں نہیں رہے ان کا کہنا تھا کہ اسمبلیوں میں ارکان خریدے جاتے ہیں اور سینیٹ کی سیٹیں خریدی جاتی ہیں اس قسم کی سیاست کے خلاف جہاد امران خان نے کیا اور اب یہ پچیس لوٹے ارکان اسمبلی میں نہیں رہے اب مشوروں کا وقت ختم ہو گیا نئے الیکشن کا اعلان کریں